جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 10 کا result جلد ہی declare ہونے والا ہے اس کے بعد آپ سب کے مند میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ 10 کے بعد کیا کریں کیونکہ 10 ایسی class ہوتی ہے جسے pass کرنے کے بعد آپ کو ایک stream چوز کرنا پڑتا ہے یہی stream آپ کا future decide کرتی ہے کہ آنے والے time میں آپ کیا کرو گے اور کیا بنو گے basically 10th class pass کرنے کے بعد کافی کم time ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر بچے اس بات کو لے کر confuse رہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کس stream کو opt کرنا چاہیے اور کس stream کو opt نہیں کرنا چاہیے اسی confusion کے ساتھ اس class کو شروع کرتے ہیں اور جیسے جیسے class آگے بڑھے گی آپ کی یہ confusion دور ہوتی رہے گی بات سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ آپ جب class 10th pass کر لوگے اس کے بعد آپ کے مند میں سب سے پہلا جو سوال آئے گا کہ ہمیں کس stream کو opt کرنا چاہیے اور ان کی سنکھیا کتنی ہے first of all میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ stream چوز کرنے کے سمیں آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ اپنا stream چننا چاہتے ہیں تو اس time پر کن کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ایسی استطیقی میں آپ کو صرف دو ہی باتیں دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک آپ کا interest کیا آپ کا interest کیا ہے دوسری چیز آپ کا situation situation کو عام بھاسہ میں آپ یہ سمجھ سکتا ہو آپ کی economic condition کیونکہ یہ جو stream ہوتے ہیں یہ آنے والے time میں آپ کی future بھی decide کرتے ہیں اور اس future کو آپ کو بنانے کے لیے کیا وہ efficiency ہے یہ آپ کا situation decide کرتا ہے اس لئے ان دونوں باتوں کا دھیان رکھ کے آپ کو stream چوز کرنا چاہیے اب سوال یہ رہتا ہے کہ یہ stream کتنی ہوتی ہے ان کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا کہ ان کی سنکھیا تین ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے arts دوسرا commerce اور تیسرا science یعنی 10th class pass کرنے کے بعد 10th class pass کرنے کے بعد آپ کے سامنے تین option کھلتے ہیں پہلا arts کا option کھلتا ہے آپ کے سامنے کس کا option کھلتا ہے arts کا دوسرا option ہوتا ہے commerce کا دوسرا option کس کا ہوتا ہے commerce کا اور تیسرا option ہوتا ہے science کا کس کا ہوتا ہے science کا یعنی 10th class کے بعد آپ کے سامنے یہ تین stream دکھتی ہیں ان تینوں stream میں سے آپ کوئی سی بھی stream چوز کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ دو باتوں کا دھیان لکھنا ہوگا آپ arts stream کو بھی opt کر سکتے ہو commerce stream کو بھی opt کر سکتے ہو اور science stream کو بھی opt کر سکتے ہو لیکن اس میں آپ کو اپنا interest اور اپنی situation دیکھنی پڑے گی اوکے اب اس class میں ہم نہ تو science کی بات کریں گے نہ ہی commerce کی بات کریں گے ہم basically بات کریں گے arts کی اب سب سے بڑا سوال جو آپ کی دیماغ میں آئے گا کہ ہمیں arts stream کو ہی کیوں opt کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں clear کر دوں کہ یدی آپ ایک اچھے politician بننا چاہتے ہیں ایک teacher بننا چاہتے ہیں ایک professor بننا چاہتے ہیں ایک lawyer بننا چاہتے ہیں social services کرنا چاہتے ہیں آپ یا iis officer بننا چاہتے ہیں آپ آئی ایس آفیسر کے اندر ادھیک تر آرٹس کے ہی سبجیکٹ آپ کے انکلوڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ جوب کی تیاری میں جی اس کا جو سب سے بڑا سیکسن ہوتا ہے وہ آرٹس آپ کو ہیل فول کرواتا ہے دین اس کے بعد ایک اچھے پولٹیسن کی بھی پہچان ایک آرٹس سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح سے اگر آپ آرٹس کو آپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے فیلڈ میں آپ کو ایک اچھا آؤثر مل جاتا ہے کام کرنے کا اس طرح اگر کہا جائے تو انہیں ہم لوگ کیا گئے سکتے ہیں پروفٹ آف آرٹس یعنی اگر آپ آرٹس لیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے پروفٹ ہو سکتے ہیں اب آپ کو کلیر ہوا ہوگا کہ کس اسٹریم کو ہمیں آپٹ کرنا چاہیے اور کیوں آپٹ کرنا چاہیے اسے نوٹ کر لیں آپ سبھی اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس اسٹریم کو آپٹ کرنا ہے اور کس اسٹریم کو آپٹ نہیں کرنا ہے ٹین کا ریزلٹ جلد ہی ڈیکلیئر ہونے والا ہے اس لئے جاتا تر بچوں نے اپنا من بنا لیا ہوا کہ کس اسٹریم کو لینے ہیں اور کس اسٹریم کو نہیں لینا ہے یدی آپ نے آرٹس لینے کا من بنا لیا ہے تو اس سال آپ آرٹس میں 11 کلاس کو پڑھو گے یعنی آپ کا جو انٹرڈکسن ہوگا آپ کا جو پریچے ہوگا وہ 11 کلاس سے ہوگا اب سوال نسان جو آپ کی من میں آ رہا ہوا کہ 11 کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کیا 11 کلاس میں بسی گلی جو سبجیکٹس کی سنکھیا ہے پڑھنے کی جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ ہیں اس میں کس سبجیکٹ آپ کے کمپلسری ہیں تو کس سبجیکٹ آپ کے آپشنل ہیں اس کے علاوہ اسکول آپ کو ایکسٹر سبجیکٹ بھی پروائیڈ کرواتے ہیں انہیں ایڈیسنل سبجیکٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کس سبجیکٹ آپ کے کیا ہوتے ہیں ایڈیسنل ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کو 11 کلاس میں کیا پڑھنا ہے تو جرہ دیکھتے ہیں 11 کلاس میں جب آپ کے انٹری ہوگی چاہے 11 کلاس چاہے وہ آرٹس کی ہو کومرس کی ہو یا سائنس کی سب میں بسی گلی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے اگر دیکھا جاتا ہے تو 11 کلاس میں آپ کے چار سبجیکٹس کیا ہوں گے کمپلسری ہوں گے compulsory یعنی چار سبجکٹ لینا ہی لینا ہے آپ کو چار سبجکٹ کیا ہوں گے compulsory آپ کے ہوں گے ایک سبجکٹ آپ کا کیا ہوں گا optional ہوگا ایک سبجکٹ آپ کا کیا ہوں گا optional ایک سبجکٹ آپ کا optional ہوگا اس طرح اگر دیکھا جائے تو کم سے کم آپ کو 11 کلاس میں 5 سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے کتنے سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے 5 سبجیکٹ پڑھنے ہوں گے منیمم سبجیکٹ سی آپ کی سنکھیا منیمم کتنی ہوگی 11 کلاس میں 5 ہوگی یہ منیمم ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوے ایک اور سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں ایکسٹرا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا ایک سبجیکٹ ایڈیسنل کے طور پہ اب یہ اسکول والے آپ کو کیوں پروائیڈ کراتے ہیں کیا ان کا مقصد ہوتا ہے اس کو پروائیڈ کرانے کا جہاں تر اسکول والے اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ ایڈیسنل بھی دیتے ہیں کیا دیتے ہیں ایڈیسنل بھی دیتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے ایسا مقصد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ 11 کلاس میں آپ کو کم سے کم 5 سبجیکٹ میں پاس ہونا جروری ہے کئی بچے ایسا نہیں کر باتے وہ ایک سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں جیسے کی اگر آپ اپسنل سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں آپ مارکس لے کر اپسنل مارک نہیں لے کر آتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں اگر آپ کے پاس ایڈیسنل سبجیکٹ ہے تو آپ کو پاس مانا جائے گا کیوں مانا جائے گا کیونکہ آپ کو کم سے کم کندے سبجیکٹ پاس کرنے ہیں پاس سبجیکٹ پاس کرنا ہے اس لیے جہاں تر اسکول اپنی جو مارکنگ سکیم ہوتی ہے یا پھر کہہ سکتا ہو کہ اسکول کی جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے جہاں تر اسکول میں ایڈیسنل سبجیکٹ کو پروائیڈ کروایا جاتا ہے اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا فیوچر سکیور کرنے کے لیے اس ایڈیسنل سبجیکٹ کو آپ کو آپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈیسنل سبجیکٹ نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کی مرجی ہے آپ نہیں لینا چاہتے تو مت لیجئے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس ٹوٹل میکسیمم اگر جات سے زیادہ کتنے آپ کے سبجیکٹ ہو جاتے ہیں جو 11 کلاس میں پڑھنا پڑے گا چھے سبجیکٹ آپ کے کیا ہو جاتے ہیں میکسیمم ہو جاتے ہیں جو آپ کو پڑھنا پڑے گا چھے سبجیکٹ یہ کیا ہیں میکسیمم آپ کے تو ابھی میں نے کیا سمجھایا آپ کو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ 11 کلاس میں آپ کے چار سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں کمبلسری ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوتا ہے اپشنل ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس کم سے کم پانچ سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کی منیمم کہلاتے ہیں یعنی اتنے سبجیکٹ تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اتنے سبجیکٹ آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ آپ کا کیا ہوتا ہے ایڈیسنل ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس میکسیوم کتنے سبجیکٹ ہوتا آتے ہیں چھے ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہ کومن سبجیکٹ بتاؤں گا جو بچے جاتر لیتے ہیں اور اسکول والے خاص طور پر پروائیڈ کرانا پسند کرتے ہیں اس میں اگر بات کی جائے لینگویج میں تو لینگویج میں آپ کی ہندی اور انگلیس میں سے کس میں ہندی اور انگلیس میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ کو اپٹ کر سکتے ہو ہندی اور انگلیس میں سے آپ کیا کر سکتے ہو کوئی ایک سبجیکٹ آپ اپٹ کر سکتے ہو کئی اسکول والے کے دونوں سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کر آ دیتے ہیں پر ایسا ہر اسکول کے ساتھ نہیں ہوتا کسی سکول میں آپ کو صرف ہندی ملے گی تو انگلیس نہیں ملے گی اگر انگلیس ملے گی آپ کو تو ہندی نہیں ملے گی اس طرح سے دھیان کرے گا کہ کم سے کم ایک لینگویج کا ہونا ان کمپلسری سبجیکٹ میں ہونا ایک جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جاتر بچے آپٹ کرنا پسند کرتے ہیں آٹھ سبجیکٹ کے اندر تو ہسٹری ہسٹری کے ساتھ ساتھ وہ پول سائنس لینا پسند کرتے ہیں پولٹکل سائنس لینا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے جیوگرافی لینا بھی پسند کرتے ہیں کیا لینا پسند کرتے ہیں جیوگرافی لینا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ ہسٹری کے ساتھ ساتھ پول کے ساتھ ساتھ کچھ بچے ایک نومکس بھی آپٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک نومکس بھی آپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی اسکولوں میں فیزکل ایڈیوکیشن کو بھی آج کل زیادہ پریفنس دیا جانے لگا ہے کس کو دیا جانے لگا ہے فیزکل ایڈیوکیشن کو زیادہ پریفنس دیا جانے لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج کل سوسولوجی کے بھی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے کس کی ڈیمانڈ ہو چکی ہے سوسولوجی اس کے علاوہ کئی ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن جاتر جو کومن سبجیکٹ ہیں جو جاتر بچے آپٹ کرتے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کے سامنے ہندی انگلیس, ہسٹری, پول سائنس, جیوگرہفی ایک نومکس, فیزکل ایڈیوکیشن اور سوسولوجی اسے نوٹ کر لے پھر میں آپ کو اتاؤں گا کہ آرٹس میں کون کون سے سبجیکٹ کا کومبینیشن سب سے بیٹر ہوتا ہے آپ کے فیوچر کے بیٹرمنٹ کے لیے اوکی اسے نوٹ کریں آپ اب بات کرتے ہیں کومبینیشن آف سبجیکٹس کی یعنی ان کومبینیشن کی بات کرتے ہیں جو آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کومبینیشن آف سبجیکٹس کو کومبینیشن of subjects بات کریں تو combination of subject میں یدی آپ نے history لیا ہے کیا لیا ہے history اگر آپ نے لی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو pole signs جرور لینا چاہیے کیا لینا چاہیے pole signs جرور لینا چاہیے اگر آپ نے history لی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو better combination مانا جاتا ہے وہ political science مانا جاتا ہے اور اگر آپ کو math میں interested banking sector میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ economics کو opt کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں economics کو آپ opt کر سکتے ہیں تو یہ تین آپ کے compulsory آپ کے subject کا combination ہے جو آپ کو opt کرنا چاہیے history pole signs کے ساتھ کس کو opt کرنا چاہیے economics کو opt کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اگر آپ نے history لیا ہے history لیا ہے تو pole signs obviously سے بات ہے کہ اس کے ساتھ ہوگا pole signs ہوگا پل سائنس کے ساتھ اگر آپ ایک اچھے بھول ویتا بننا چاہتے ہیں جوگر فرس بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کیا لینے چاہیے جیوگرافی لینا چاہیے جیوگرافی لینا چاہیے یہ وہ کمبینیشن ہے دوسرا جو سب سے best مانا گئے ہیں then اس کے بعد history کے ساتھ آپ pole signs کو تو obviously سی بات ہے opt کر رہے ہوں اس کے ساتھ آپ اگر آپ social services کرنا چاہتے ہیں انجیوگرافی لینا چاہتے ہیں سماسے ہو کرنے کا آپ کا زیادہ من ہے تو آپ ایسی situation میں sociology کو بھی opt opt کر سکتے ہیں اس سے سماج کو سمجھنے میں آپ کو کافی help ہوگا اس طرح سے آپ کا جو تیسرا combination ہے history کے ساتھ کیا ہے pole signs اور pole signs اور sociology یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس history اور pole signs کا combination ضرور ہونا چاہیے arts کے اندر then اس کے بعد آپ کوئی سے بھی تین سبجیکٹ جو ہیں ان میں سے کوئی سے بھی ایک combination آپ opt کر سکتے ہو یعنی history اور pole کے ساتھ آپ economics opt کر سکتے ہو history اور pole signs کے ساتھ geography آپ opt کر سکتے ہو history اور pole signs کے ساتھ sociology آپ opt کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو چوتھا آپ کا ہوگا دہان رکھے گا وہ language تو ہوگا یہ آپ obviously سی بات ہے آپ انگلیس اور ہنڈی میں سے آپ کوئی سا بھی ایک opt کر سکتے ہو اس کے ساتھ دونوں اگر رکھنا چاہتے ہو تو obviously سے بات ہے کہ آپ 5 سبجیکٹ ہوئی جائیں گے اس کے ساتھ additional subject کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ additional subject میں آپ physical education کو لے سکتے ہو جن بچوں کا health career پیٹی وغیرہ یا پھر کہہ سکتے ہو کی اسکول میں انہیں ایک teacher بننا ہے sports teacher بننا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس additional subject کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں physical education کو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کہہ سکتے ہو کہ چترگاری پینٹنگ ہوتی ہیں ان میں ان کا کافی زیادہ interest ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتے سکتے ہیں کس کو رکھ سکتے ہیں fine arts کو رکھ سکتے ہیں یعنی وہ بچے جو پینٹنگ کرنے کا سوک رکھتے ہیں دھیان رکھے گا وہ کیا کر سکتے ہیں history pols science تو لے ہی رہے ہیں اس کے ساتھ وہ economics لے سکتے ہیں جیغرافی لے سکتے ہیں sociology ان تینوں میں سے کوئی ایک opt کر لیں language کو ایک opt کر لیں addition کی بات آئے گی تو physical education لے سکتے ہیں یا fine arts لے سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کو سائنس میں interest ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا touch چھوٹے آپ کا arts کے اندر تو آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں home science کو opt کر سکتے ہیں کس کو opt کر سکتے ہیں home science کو تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے دھیان رکھے گا تو آپ کے یہ combination of subjects ہیں جو آپ کو opt کرنا چاہیے arts کے اندر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز اچھے طرح سے سمجھ میں آگئے جب آپ 11 class میں subject choose کر رہے ہوں اس time پر ہمیں کس combination کو استعمال کرنا چاہیے کون combination opt کرنا ہے اور کس situation میں کرنا ہے جن بچوں کو سمجھ میں آگیا ہے بہت اچھی بات ہے اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ آپ کو سمجھ دیتا ہوں clear دی کہ آپ history اور pole science کے ساتھ کی arts کی value ہے history اور pole science کے ساتھ you بات کرتا ہے اس سال آپ کو political science میں دو books پڑھنے پڑھیں گے پہلی books آپ کو Indian constitution 8 work پڑھنا پڑھے گا اور دوسری آپ کو پڑھنا پڑھے گا political theory اور دونوں ہی books کے اندر 10 10 آپ کے chapter جو آپ کی pole science ہے اس کو دو پول science اس کو دو section میں divide کیا گیا ہے دو section میں divide کیا گیا ہے یعنی first جو آپ section ہے first section ہے وہ کس کی بات کرتا ہے Indian constitution it work کی بات کرتا ہے اوکی first book آپ کی بات کرتا ہے Indian constitution it work کی بات کرتا ہے اور جو second آپ کا section ہے یعنی second جو آپ کی book ہے وہ کس کی بات کرتی ہے political theory کی بات کرتی ہے اوکی political theory کی بات کرتی ہے اوکی ان دونوں کا اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں 80 number carry کرتے ہیں پیپر کے point view سے کتنے number carry کرتے ہیں یعنی ایک book آپ کی کتنے number کی ہوگی 40 marks کی اور دوسری بھی کتنے کی ہوگی 40 marks کی اب جیسے weight رکھتا ہے ایسی اگر 3rd اور 4th chapter کی بات کی جائے chapter number 3rd اور 4th کی بات کی جائے تو یہ 8 number carry کرتے ہیں 8 number کی weight رکھتے ہیں مطلب chapter 4 marks کا ہوگیا ایسی اگر chapter number 5 اور 6 کی بات کریں 5 اور 6 کی بات کریں یہ 8 number carry کرتے ہیں اس طرح یہ chapter 4 marks کے ہوگئے دوسری طرف اگر دیکھیں chapter number 7 اور chapter number 8 یہ دونوں بھی 8 carry کرتے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کی average 40 marks آ جائے گا دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف political theory کے اندر political theory میں 10 chapter ہیں chapter number first اور second 8 number carry کرتے ہیں وہیں chapter number third اور chapter number four بھی 8 number carry کرتے ہیں chapter number آپ 5 اور 6 بھی 8 number carry کرتے ہیں chapter number 7 اور 8 بھی 8 number carry کرتے ہیں chapter number 9 اور 10 بھی 8 number carry کرتے ہیں یعنی کہہ سکتا ہو کہ سبھی chapter کی value یہاں پر چار 4 marks کی ہے یعنی ہر chapter کی value equal ہے لیکن یہاں پر جو سب important chapter آپ دیکھ رہا ہوگا chapter number 2 ہے تو اس طرح آپ کو سونج میں آیا ہے کس book کی value کم ہے لیکن اگر دیکھا جائے دھان اکھے دونوں books کی value equal ہے یہاں پر chapter کی value ہے وہ اوپر نیچے ہے جو کی clearly آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اسے note کرنا جیسے سونا لوگوں کی بیچ میں politics کو رکھ دیا میں نے کہا جائیے politics کو ڈھون کے لے کر آئیے تو کیا آپ politics کو ڈھون جو ہمیسہ چلتی رہے گی politics کیا ہے آپ کی process ہے جو ہمیسہ چلتی رہے گی یہ اپنا روپ ہمیسہ بدلتی رہتی ہے لیکن ہم یہاں پہچانے کیسے سوال ابھی بھی وہی ہیں کہ بھی ہم اس کو کیسے پہچانے تو اس کو پہچانے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے جب آپ کو کہیں پہ بھی یہ دکھائی دے تو اس کا مطلب سمجھ جائے گا کہ وہاں پر politics ہوگی یہ مطلب کیا ہے یہاں پہ مطلب ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا چیز struggle یہ چیز آپ کو کہیں دکھائی دیتی ہے کیا دکھائی دیتی ہے struggle اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں politics ہو رہی ہوگی اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو confusion ہو رہی ہوگی میں جانتا ہوں کہ آپ confused ہو گئے ہوں گے کہ struggle کا مطلب تو conflict ہوتا ہے struggle کا مطلب تو discrimination ہوتا ہے struggle کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں پر conflict ہوگا جہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا کیا ہم اسے politics کہیں گے کیا یہ کہنا صحیح بھی ہوگا تو جی نہیں یہاں پر آپ جو سوچ رہے ہیں یا پھر آپ سوچ نہیں کی جو کوسز کر رہے ہیں وہ دونوں ہی چیز غلط ہیں یہاں پر میں کہ تو رہا ہوں کہ politics کا مطلب کیا ہوتا process اور یہ کب دیکھتا ہے ہم کیسے identify کریں اس کے پیچھے میں جہاں struggle ہوگا وہاں politics آپ کو جرور دیکھنے کو ملے گا کیا دیکھنے کو ملے گا politics جرور دیکھنے کو ملے گا یعنی جہاں struggle ہے وہاں politics اور جہاں politics ہے وہاں struggle ہے دونوں ایک دوسرے کے کہہ سکتو ہو تھیلے کے چٹے بٹھتے ہیں تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں آپ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہیں struggle کا مطلب کیا ہوا تو یاد رکھے گا یہاں struggle کا مطلب ہے discrimination of point view اب اچھی طرح آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہنا کیا چاہتے اور سمجھانا چاہتے میں نے ابھی کیا کہا کہ politics کا مطلب کیا ہوتا ہے discrimination of point view یعنی ویچاروں کے مدبیت کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں struggle کہتے ہیں struggle کا مطلب conflict ہوتا ہے لیکن کس میں ہوتا ہے point view میں ہوتا ہے یعنی میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اور اس بات سے سہمت نہیں ہے آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات سے سہمت نہیں ہوں ہم دونوں ہی ایک دوسری کو بہتر ثابت کرنا چاہتے ہم دونوں ہی ایک دوسری کو یہ بتانا چاہتے جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے تو اس situation میں کیا ہوگا ہمارے بیچ ایک stress دیکھنے کو ملے گا ایک تناو دیکھنے کو ملے گا اس وجہ سے ہمارے بیچ ایک conflict والی استیتی آ جائے گی اور اس ہم لوگ کہیں کی ایکٹیویٹی کروگے انہی دونوں ایکٹیویٹی سے جو struggle آپ کو پیدا ہوا اس کو ہم جنرل دور پہ کیا کہتے ہیں politics کہتے ہیں تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آیا کہ politics کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں struggle ہوتا ہے تو مجھے امید ہے جو چیز میں سمجھانا چاہتا تھا وہ اچھی طریقے سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں دو چیز میں نے آپ کو سمجھ آئی ایک چیز سمجھ ہے کہ politics کا مطلب کیا ہوتا ہے رول کرنا لیکن سوال اٹھتا ہے رول کیسے آپ کروگے رول کرنے کے لئے آپ کے پاس regulation ہونا چاہیے یعنی group of rule یعنی نیاموں کا ایک سمجھ ہونا چاہیے جو کی آپ کے پاس اگر ہے تو اس کا مطلب آپ وہاں پر politics کر رہو اب سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے بھئی ہم politics کو identify کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہر time ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنا چہرہ بدلتا رہتا ہے اس کا کوئی ایک particular identity نہیں ہے اس لئے میں کیا کہ politics is a process یعنی politics جو ہے چلنے والی پر کریہ ہے ہمیسا چلتی رہے گی آج ہے کل بھی ہے اور پر سو بھی رہے گی تو اس طرح سے پیچان کیسے ہوگی اس کی پیچان ہوگی اس ٹرگل سے اور اس ٹرگل کا یہ مطلب کیا ہوتا ہے discrimination of point view اکی کلیرلی آپ کو سونج میں آگیا تو اسے آپ نوٹ کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے چیپٹر کی بسیقلی پولٹیکل سائنس کے فرس چیپٹر جو ہے اسے ہم لوگ کانسٹویشن وائی and how کے نام سے جانتے ہیں تو چلی اب اس کی بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر فرس کا نام کیا ہے ہمارے چیپٹر نمبر فرس کا نام ہے کانسٹویشن کانسٹویشن وائی and how سامیدھان کیوں اور کیسے بسیقلی اس چپٹر میں آپ پڑھنے والے کیا ہیں بسیقلی اس چپٹر میں آپ کو کانسٹویشن سے کس کانسٹویشن سے introduce کرائے جائے گا کس کس کرا جائے گا کانسٹویشن سے آپ کو یہ بتائے جائے کی کانسٹویشن بنا کیسے اور کیوں بنا اس کی ہمیں جرورت کیوں ہیں تو بسیقلی اس چپٹر میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے سب سے پہلے پڑھنے والے ہیں کانسٹویشن کا مطلب کس کا مطلب پڑھنے والے ہیں کانسٹویشن کا مطلب پڑھنے والے ہیں then اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی نیڈ کی یعنی ہمیں اس کی جرورت کیوں ہے یہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے آی کیسے بھارت کے اندر وا آی کیسے ہم لوگ اس کی بات کریں کی بات کریں گے کس کی بات کرنے والے ہیں اس اسیمبلی کی بات کریں گے then اس کے بعد ہماری جو بات ہوگی اس چپٹر کے اندر بات کریں گے پری ایمبل کی یہ پری ایمبل ہوتا کیا ہے ابھی آپ سمجھو گے then ہم لاسٹ بات کریں گے سورس کی ہم اپنے خبری کے بات کریں گے تو اس طرح سے اس چپٹر میں جو ہمارا فوکس آج رہنے والا ہے وہ رہنے والا ہے کہ کونسٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی نیڈ کیا ہمیں کونسٹیوشن اسیمبلی کیا ور کرتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے ہمیں پھر ہم پری ایمبل کی اور اس کی سورس کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے فرس ٹاپک کی بات کرتے ہیں فرس ٹاپک ہمارا کیا ہے کونسٹیوشن تو جرہ اسی کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تو کیا آپ کو کونسٹیوشن کا مطلب معلوم ہے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو کونسٹیوشن کا مطلب معلوم ہے اوکے بتائیے جڑا کچھ بچوں کو معلوم ہوگا اور کچھ بچوں کو معلوم نہیں ہوگا بسکلی کچھ بچے کہیں گے it's a rule regulation book یہ ایک طرقی یہ کتاب ہے جس میں کچھ نیم اور قائدے قانون ہوتے ہیں بلکل صحیح جواب ہے آپ کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کونسٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے rule regulation کی book یعنی کونسٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کونسٹیوٹ کرنا کیا کرنا کونسٹیوٹ کرنا کونسٹیوٹ کرنا اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کونسٹیوٹ کا مطلب ہو گیا ہے ایک طرح سے چلانا کیا کرنا چلانا اب یہ چلانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یعنی کونسٹیوٹ کو ایک طرح سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چلانا rule کرنا یا آگے بڑھانا اب سیچوشن یہ آ رہی ہے کہ کونسٹیوٹ ہم کیسے کرے کسی کو کہہ سکتا ہو order کیسے دے کسی کو اپنے حساب سے چلائے کیسے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس rule بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس regulation بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس rule بھی ہونا چاہیے اور regulation بھی ہونا چاہیے اوکے ان دونوں میں difference کیا ہوتا ہے rule جو ہوتا ہے وہ by force نہیں ہوتا یعنی اس میں force نہیں ہوتا آپ کا ماننا ہے تو مانیے نہیں ماننا ہے تو مت مانیے اوکے لیکن regulation کا مطلب کیا ہو گیا ماننا ہی پڑے گا یعنی یہ compulsory ہے کیا ہے یہ compulsory ہے آپ کو ماننا ہی بڑھے گا تو کہہ سکتا ہوں ان دونوں کا combination ہی کس میں پائے جاتا ہے constitution میں پائے جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے کیا سمجھا کہ constitution کا مطلب کیا ہوتا ہے constitute کرنا constitute کا مطلب کیا ہوتا ہے rule regulation اور rule regulation کی book کو ہی ہم لوگ کہہ گئتے ہیں constitution کہتے ہیں اچھی درہ آپ کو سونج میں آگیا اب آپ کے مند میں جو ایک سوال آ رہا ہوگا وہ سوال کیا ہے کہ یہ ہمیں constitution کی ضرورت کیا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے why do we need a constitution in our country ہمیں اپنے دیش کے اندر اس چیز کی ضرورت ہی کیا ہے تو میں آپ سے ایک example پوچھنا چاہوں گا یا بتانا چاہوں گا چلیے اس examen کو سمجھتے ہیں میں یہاں پر دو state لے رہا ہوں کتنے state لے رہا ہوں دو state لے رہا ہوں ایک state ڈیلی ہے انڈیا capital ہے اوکی جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ یہ بھی انڈیا کے اندر ہے اوکی یہاں پہ بھی ہم کیا پڑھنے والے ہیں آپ کچھ پڑھنے والے نہیں ہیں آپ سمجھنے والے ہیں اوکی سمجھ میں آئے آپ کو ابھی کچھ سمجھائے نہیں تو آپ کو سمجھ میں کیا آئے گا آپ سمجھائیں گے آپ کو تو دیکھئے ڈیلی میں مان لے یہ کہ سب طرح کی facilities ہیں کیا ہے سبی طرح کی facilities ہیں مطلب آپ کو جو جی چاہیے وہ ڈیلی کے اندر available ہیں لیکن اگر میں جھارکھنڈ کی بات کروں تو آپ کو ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نہ اسکول ہے نہ ہسپیٹل ہے نہ ہی کچھ اور ہے مطلب ایک طرح سے life کو survive کرنے کے لیے جیون کو جینے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے basic needs چاہیے وہ جھارکھنڈ کے اندر available نہیں ہے اب یہاں پر میں آپ سے question پوچھنا چاہوں گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کس state میں رہنا پسند کروگے repeat کر رہا ہوں دھیان سے سنے گا میں آپ سے پوچھوں ایسی situation میں آپ کس state میں رہنا چاہوگے تو آپ جنیطور مجھے کیا کہوگے 10 میں سے 8 بچے میں سب کی بات نہیں کر رہا 10 میں سے 8 بچے کیا کہیں گے بھئیہ ہم ڈیلی کے اندر رہنا چاہیں گے کس کے اندر رہنا چاہیں گے ڈیلی کے اندر اب سوال اٹھتا ہے کیوں رہنا چاہوگے کیونکہ یہاں پر سبھی طرح کی facilities ہیں یہ چیز آپ کو اچھے طرح سمجھ میں آگئی سیم constitution کی ہمیں جرورت کیا ہے وہ اس چیز سے آپ اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں constitution جو ہے دھیان رکھے گا وہ ایک life کو survive کرنے کے لئے جو facilities ہمیں چاہیے جو ہمیں basic needs چاہیے اسے وہ provide کراتا ہے اس لئے ہمیں کیا چاہیے constitution چاہیے اگر constitution جس دیس میں نہیں ہوگا جہاں نہیں ہوگا وہ آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ پر حالات کیسے ہوں گے جھار خند والے یعنی کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو constitution کی value اس بات سے آپ پتا لگ جاتی ہوگی تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں تو ابھی آپ نے کہانی کو بڑھاتے ہیں اب میں کہوں بھئی کہ constitution کی ہمیں need کیا ہے ہمیں جرورت کیوں ہے تو constitution کیا کرتا ہے coordinate کرنے کا کام کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس example کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکت ہو اپنے دیش سے ہی کیا اپنے دیش کو اچھی جانتے ہو آپ کہو جی ہاں بیلکل ہوئی ہے اتنے بڑے دیش کو آپ جان جاتے ہو بہت اچھی بات ہے چلی لیکن پھر بھی آپ کو مال انڈیا جو ہے وہ ڈائیو سی بھرا ہو ہے یعنی اس میں بھی تائیں جو ہیں وہ کافی جاتا ہے ہندو مسلم سی سائی possible ہے کیا آپ سب کی جروتوں کو پورا کر سکتا تو آپ کا آنسر ہوگا جی نہیں اب یہاں پر کانسٹویشن کا ایک کام آتا ہے کانسٹویشن کیا کرتا ہے ان سب کو کو کوڈنیٹ کرنے کام کرتا ہے ان سب کی جو بیسک نیٹ سا ان کو پروائیڈ کرانے کام کرتا ہے کو سیز کرتا ہے کسی بھی درگہ کوئی ڈسکریمیشن نہ ہو اس لئے کانسٹویشن کا first job کا important work ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کوڈنیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اس لئے یاد رکھے گا اس کی پہلی جرور وقت یہ بن جاتی ہے اور اس بات سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ آج اگر انڈیا اگر ہے تو اس میں سب سے بڑی جو بھومی کا ہے رول ہے وہ کس کا ہے کون سٹیوشن کا ہے اگر دوسری چیز جو ہے دھیان نکھے گا یہ power sharing کرتا ہے کیا کرتا ہے power sharing اس کا مطلب کیا ہوتا ہے power sharing کا مطلب تو اس کو جنری طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک example کے تحت میں آپ سے کہوں کہ اس board کو paint کرنا ہے black سے آپ تیار ہو جاؤ گے بھی ہمیں black board پہ پڑھ رہا ہے white board پہ black کرنے کے لئے کہہ دیا میں نے دو بچے لیے کیا لیے دو بچے لیے ان دونوں بچے سے کہا کہ آپ دونوں مل کر اس wide board کو black board میں convert کر دو اور کچھ کام کے لیے میں اس class سے باہر جلا گیا ہوتا کہ ایک بچہ بہت سمجھدار تھا موبائل اب ہوتا کہ دھان اکھے گا اس نے تھوڑا سا ہی paint کیا تھا جو بچہ موبائل میں game کھیل رہا ہے اور دوسری طرف جو بچہ ایواندار سے کر رہا اس نے آدھے زیادہ vote کو black سے paint کر دیا ہے اب جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئیہ آرہے وہ اچھانے سے کیا کرتا ہے اس کو دھککا دے کر اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر paint کرنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے اور دوسرا بچہ صریف ہے وہ دوسرے سائیڈ میں جہاں paint ہوا ہے وہاں پر جا گر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر بھی منداری سے paint کیا ہے اب یہاں پر کیا ہو جاتا ہے ایک conflict ہو جاتا ہے بات ہو جاتا ہے بھی بات ہو جاتا ہے کہ میں کیسے identify کروں کس نے کام کیا اور کس نہیں کیا ہے یہاں پر آتا ہے constitution کا role اب میں confused ہو تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو power distribution کر دو power کو share کر دو اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا تو میں نے کیا کر کہ اس board کو half decline اس طرح سے کر دیا وہ بچہ کام کرے گا دوسری طرح وہ بچہ کام کرے گا اس طرح سے مجھے clarify مل جائے گا کس بچے نے جندگی limitation جسے ہم لوگ کہتے ہیں پابندی وہ لگا دیتا ہے کیا لگا دیتا ہے limitation لگا دیتا ہے کس کے government کی power پہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے کسی دوسرے ویکتی کو عام جندہ کو نقصان اٹھانا پڑے یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اگر آج آپ اپنے دیش میں رہ رہے تو ایک پہچان کی وجہ سے رہ 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 ہوں گے آپ سے میں پوچھو کہ آپ کون ہو تو آپ کیا کہو گے میں انڈین ہوں اوکی آپ ایسا کیوں کہہ بار یہ identity آپ کو دی کس نے یہا پہ بھی رول آتا ہے کہ یہ جو identity آپ کو ملی ہے کون سی یہ جو identity آپ کو ملی ہے وہ کس کی وجہ سے ملی ہے constitution آپ کو ایک identity دیتا ہے اس طرح سے کچھ آپ نے جو points تھے اس کے رول تھے اس کے ثروح آپ نے constitution کی importance کو سمجھ کی یعنی simple سی آپ کو بحا سمجھ ہوں تو اس chapter میں آپ سے الگ طرح کے question پوچھے جائیں گے لیکن ان سب کا answer کیا ہوگا ایک ہوگا اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ constitution کا مطلب کیا ہے تو آپ سمجھائی دیں گے اس کے بعد constitution کی importance کیا ہے اس کی need کیا ہے اس طرح کے اگر question پوچھے جاتے ہیں what is the role of constitution یعنی اس کی role بھومی کا کیا ہے ایسے question بھوچھے جاتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ answer آپ دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی اچھی طرح سے آپ سونج میں آگئی ہوگی اوکی اب اسے آپ نوٹ کریں اب ہم ساتھ رہے تو کیونکہ دیس میں جو نیم قائد کانون بنتے ہیں وہ اگر سبھی سے پوچھ کر بنتے ہیں تو اس کی value ہوتی ہے اگر کسی سے پوچھ کر نہیں بنتا تو value نہیں ہوتی یہاں پر یہ چیز مجھے بدانے کی ضرورت کیوں ہے ایسا اس لیے کیونکہ میں آرمی بناتی ہے تو کیا آپ آرمی والے کانون سٹیشن لینا پسند کروگے کیونکہ آرمی والے اگر آپ کانون سٹیشن لیتے ہو تو اس میں رول ریگلیشن دیسی پلن آپ کو کافی زیادہ دکھائی دیں کیا آپ اسے فالو کر پاؤگے تو آپ کا کہنا ہوگا جی نہیں یہ ہمارے لئے تھوڑا مسکل اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کسی راج نے بنایا تو کیا آپ اس دور اپنے دیس کا نرمان اپنے بھاگے تیار کرنا چاہوگے تو آپ کہ جی نہیں بھی اگر کنگ ہمارا کانون سٹیشن تیع کرے گا اگر کانون سٹیشن بنائے گا تو وہ اپنے آپ کو سپریم رکھے گا اور کانون سٹیشن کو نیچے رکھے گا اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ہی نائنصاف ہوگی اس طرح سے آپ بھی کیا کہوگے کنگ سے بھی ہم کانون سٹیشن نہیں بنائیں گے کیا آپ امیر لوگوں سے رچ جو ہے ان سے آپ بنانا چاہوگے یعنی جو کلین ور کے لوگ ہوتے امیر ٹاٹا مطل امیر جیسے لوگ ان سے کانون سٹیشن بنانا چاہوگے تو آپ کہوگے جی نہیں بھی اگر یہ کانون سٹیشن بناتے ہیں تو اس میں اپنا ہی profit دیکھیں گے سب کا profit نہیں دیکھیں گے تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں آپ اسے منا کر دو گے لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ اپنی دیش کی جنتہ سے پوچھ کر کانون سٹیشن بنانا پسند کریں گے تو آپ کہوگے جی بھی ہم لوگ ایسا کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ جب سب ہی پوچھا جائے گا تو سب اپنی اپنے فائدے کے حساب سے بتائیں گے اور جو انیورسل کومن رول ہوگا اس کو کانون سٹیشن کے اندر رکھا جائے گا اب آپ کہوگے بھی یا جی ہاں اب سب سے بڑا سوال اٹھتا کہ کیا بھارت کے اندر سب لوگوں سے پوچھ آسان تھا لگتا ہے جی نہیں یہ بہت بڑا سوری آپ کا جو بھارت ہے بہت بڑا دیش ہے اب ایسی سی 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 پوچھ کافی مشکل اس لئے ان ڈائیک لی طور پر سب لوگ پارٹسپیٹ کر سکے سب لوگ اپنے لیے ایک کانون سی نیرمان کر سکے اس لئے کیا ہوتا ہے ایک اسیمبلی بلائی جاتی ہے کیا بنائی جاتی ہے اسیمبلی اس میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ امیر ہو گریب ہو ہندو ہو مسلمان ہو ہر کوئی اور اس اسیمبلی میں ٹوٹل 389 سی تھے جس میں سے 292 جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے بریٹیس پرووینس سے آئے تھے بریٹیس پرووینس سے سی آئے تھے اوکی اور جو آپ کے 93 تھے وہ آئے تھے پرینسل اسٹریٹ سے یعنی کینگ اسٹریٹ جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس سے آئے تھے دین اس کے بعد چار جو تھے وہ گورنر اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے یہاں پر ایک کنفیوزن آپ کے بیچ میں ہوا ہوگا کہ کونسٹویشن بنانے کے لیے پورے بھارہ سے صرف 389 کو چوز کیا گیا تھا جی ہاں کیونکہ ایک وقتی کے ویلو کہا جاتا ہے 10 لے تھی یہ اپروکسیمیٹ ہے لگ بگ میں ہے ایسا نہیں کہ یہ کریٹ ہے یعنی ایک وقتی کتنے کو بیلونگ کر رہا تھا 10 لاکھ سے بیلونگ کر رہا تھا اب کہا جاتا ہے بیسیقیلی اگر میں سمجھانے کوشش کر رہو تو آپ کا معلوم ہے کہ 1947 سے پہلے کا جو انڈیا تھا وہ وہ پارٹ جس پہ جو بریٹیس تھے وہ ڈائریکٹ رول کر رہے تھے اسے بریٹیس پروبینس کہا گیا جس پہ انڈائی کے لئے طور پہ وہ کر رہے تھے جہاں ایک king رول کر رہا تھا اسے انہا نے پرینسل اسٹریٹ کہا دوسری طرح بات کی جائے دھیان اکی ایس تھے 389 ممبر آئے تھے جنہوں نے constitution کا نرمان کیا تھا اس طرح سے اگر دیکھا جاتا ہے تو ہمیں ہمیں 26th نومبر کو 1949 کو ایک constitution بن کر تیار ہوا لیکن implement جو ہوا وہ کب ہوا 26th Jan 1950 کو یعنی ایک طرح سے اگر میں کہوں تو یہ جو بچہ ہے دنیا میں constitution نام کا 26th نومبر کو آ چکا تھا لیکن نرس نے announcement کب کیا 26th Jan 1950 کو اب آپ کے دیماغ میں ایک question آیا ہوگا کی ایسا کیوں کیا سب سے بڑی وجہ رہی کی ہم نے 26th نومبر 1949 کو ہی constitution کیوں ڈیکلیر نہیں کیا کہ ہمارے دیش کا constitution بن چکا ہے اسے نوٹ کر لیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب بات کرتے ہیں جو کی question آپ نے آگے بڑھا تھا کہ آخر 26th جین کو ہمارا constitution implement کیوں ہوا تھا یہ question ہے آپ کا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آخر 26 جنور 1950 کو ہمارا constitution implement کیا گیا دنیا کا سامنے لائے گیا کیونکہ یہ constitution ہے یہ 26 نومبر 1949 کو بن چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26 جین 1950 کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ 26 جین ہے میں repeat کر رہا ہوں یہ 26 جین ہے یہ historical date ہے کیا تھا historical day اسے ایک پویتر دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کانگریس کا جو چیئر پرسن ہے یعنی لیڈر کیسے چنہ گیا تھا جوال نہرو کو یعنی آپ کے چچا کو اس کے ساتھ اگر دیکھا جاتا ہے دہا رکھے گا تو اس دن ہم نے first time independence day celebrate ایک طرح سے کیا تھا اکی کیا کیا تھا first independent day celebrate کیا تھا تو اب آپ کو اچھ طرح سوانج میں آگیا ہوگا کہ آخر 26 january uni 50 کو ہم نے اپنا سمویدھان launch کیوں کیا تھا کیونکہ اس کی پیچھے پیچھے کیا ریزن ہے وہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں اسے نوٹ کر لیں کر لیا اپنے چلیے اب جرہ ہم بات کرتے ہیں پری ایمبل کی کس کی بات کرتے ہیں پری ایمبل کی کس کی بات کر رہے ہیں پری ایمبل کی یہ پری ایمبل ہوتا کیا ہے تو بسی کلی جو پری ایمبل ہے یہ جو پری ایمبل آپ کو دیکھ رہا ہے اسے ڈریم کہا جاتا ہے ڈریم میں آپ سے ایک پوشن پوچھ ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کے بھی اپنے سپنے ہوں کہ میرے پاس ایسا گھر ہو ایسی نوکری ہو اس طرح اب future ہو آنے والا ٹائم ایسا ہو چاہیے تو جب ہماری کونسٹریشن اسیمبلی کونسٹریشن کا نرمان کر رہی تھی تو اس ٹائم پر سب سے بڑا سوال چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب کی بات کو انیلائز کیا گیا سب کے سپنے کو ایک طرح سے دیکھا گیا وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کیسا ہو اس کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر لے کر آیا گیا اس ڈاکومنٹ کو ہم نے کیا نام دیا ہے پری ایمبل نام دیا ہے اکی تو میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کونسٹیوشن جو ہے اکی پری ایمبل میں دیکھتا ہے اور پری ایمبل میں جو باتیں ہیں پری ایمبل میں جو چیزیں ہیں وہ کونسٹیوشن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کونسٹیوشن میں کیا نہیں تو ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پری ایمبل کیا ہے ایک طرح کا آئینہ ہے اس کے ساتھ میں اسے ایک سمبری بھی کہہ سکتا ہوں سمبری پری ایمبل کیا ہے کونسٹیوشن کی سمبری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس کونسٹیوشن میں کیا ہے اور کیا نہیں وہ ہے سورس کیا ہے سورس اس کی بات کر لیتے ہم لوگ یہ سورس کا use کیوں کیا جا رہا ہے اس لئے کیا جا رہا کہ ہم اجادی ملی تو ہم اپنے بھاگے فیصلہ خود کرنا چاہتے تھے ہم اپنا فورچنیٹ کے ڈیسیجن کیا کرنا چاہتے تھے خود کرتے رہے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اس لئے ہم نے کیا گرہ کہ اتحاس یعنی آتیت میں گئے اور جن دیسوں نے جو چیزیں کی تھیں ہم نے اپنی situation سے کیا گرہ رو ریگلیشن آپ کر لیے اس طرح سے دوسرے دیسوں سے بہت سارے جو جو رول اور ریگلیشن کہتے ہیں وہ ہم نے opt کی جہاں سے opt کی اس جگہ کو اس کے constitution کو کیا کہا گیا source کا آگیا ہم نے کئی دیسوں سے کچھ چیزیں لی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے constitution کو بننے میں دو سال 11 مہینے 18 دن کا time لگا یہ time period ہے اور اس time period میں جو آپ کو بک دیکھنے کو ملی constitution دنیا کی سب سے بڑی اور لکھت کتاب کا ہی جاتی ہے تو اس طرح سے source کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اتنا time نہیں تھا کہ ہم experiment کر سکیں اور اس کا ایک example بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ سے کہ ایک وقت ایک ڈالی بیٹھا اس ڈالی کو کاٹ رہا ہے تو آپ اسے کیا کہو گے سب سے بڑا مرک ہو گئے ایسی جو چیز پاسٹ میں ہو چکی ہے اس کو ہی دوبارہ کرنے کا کیا مدلہ بنتا ہے اس سے یہ ایک چیز کلیر ہو گئی کہ بیوکف کوئی نہیں ہے اس لئے ہم بیوکف نہیں بننا چاہتے اپنے وقت اور حالات کو دیکھ کر ہم ایکس پیرمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے دونوں کی situation کو دھیان میں رکھ کر ہم نے کیا گیا کئی دیسوں سے پروویزن جو ہے وہ لی ہے اور اس ہی کو ہم نے کیا کہا source کہا اب آپ کو سونج میں آگیا ہوگی کہ یہ source کا use کیا گیا ہے تو اس طرح سے چپٹر کے اندر جو چیزیں تھی آپ کے لئے ایمپورٹ تھی وہ آپ کو ایک طرح سے پڑھا دی گئی ہے اب سب سے بڑا سوال آپ کے دیماغ میں آ رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو ایک example بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھ درہ سے سمجھ سکھے کہ آپ کر کر نی کیسے تین بچے میرے پاس بھاگ تے آئے اس بات کو لکھ لڑ رہے تھے کی ہمیں فرسٹ آنا چاہیے لیکن فرسٹ کوئی آ رہا ہے مدہ کیا تھا دیکھتے ہیں اے نام کا جو بچہ وہ کہہ رہا بھئی میں ایک گھنٹہ پڑھتا تھا بی نام کا جو بچہ وہ کہہ رہا میں چار گھنٹے پڑھتا تھا سی نام کا بچہ کہہ رہا میں آٹھ گھنٹے پڑھتا تھا اگ آپ کہو کہ جو زیادہ پڑھے گا وہ آئے گا فرسٹ کیا آئے گا فرسٹ ایسا ہے آپ کی سوچ لیکن یہاں پر ایک ترننگ پوائنٹ آیا تین وں لڑ رہے تھے اب میں نے ایک چیز پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ نے پڑھائی سٹارٹ کب کی آپ نے پڑھائی کب سٹارٹ کی تو آٹھ گھنٹے پڑھنے والا بچہ کہتا ہے جی بھئی یہ پیپر کے ہفتے پر آنے والے تھے اس سے پہلے سٹارٹ کرا میں چار گھنٹے والے سے بچھا آپ بتائیے آپ نے کب سٹارٹ کیا یہ ایک میں نے پہلے ہی سٹارٹ کیا پڑھائی میں نے پھر ایک گھنٹے والے سے بچھا یہ بتائیے آپ نے کب سٹارٹ کیا جی جی سی سی سٹارٹ ہو ویسے سٹارٹ کر دیا میں پیپر انتجار کیا ہی نہیں اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک چیز آپ کو کنکلوزن سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو بچہ تھا یہ اپنے سٹڈی کو لے کھا تھا ریگولر تھا اور کہیں نہ اس نے اپنی سٹڈی کو کیا دیا ہے ٹائم دیا ہے لیکن ان بچوں نے ٹائم نہیں دیا ہے نہ تو انہوں نے ریگولر دیا ہے اور نہ اتنا ٹائم دیا ہے جتنا اس بچے نے دیا ہے تو اس لئے سی بات ہے حق کس کا ہوا حق ہوا اس لئے یہ فرسٹ آیا تھا یہ بات سمعبت ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کہانی سے کیا سکھنے کو ملا اس کہانی سے صرف ایک چیز آپ کو سمجھنے کو بڑی اچھی ملی کو وہ چیز بات آنی ہی آنی ہے اس کے لئے کوئی ٹیکس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے صرف آرٹس کے اندر کیا مانگا جارہا آپ صرف مانگا جارہا ایک گھنٹے اور میں امید بھی کرتا ہوں جب میں کلاس دوں گا تو آپ کلاس امانداری سے پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس چیز کا ریویزن بھی کرتے رہیں گے تو پڑھنا کیسے ریگولر پڑھنا ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا یا اس سے زیادہ بھی جیسے سمجھ پڑھے گا اس کے حساب سے پڑھائے جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کرنی ہے آپ کو یہ ایک منطر جسے ہم لوگ کہتے ہیں بابا کا منطر ریویزن پلس ایڈیسن اس کو بھی فالو کرنا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے اس کا مطلب چیز آپ نے پڑھی اس کو پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ نیا کوئی ٹاپک پڑھیں ریویزن کرنا ہوگا تو اس طرح سے کیا کروگے آپ پڑھتے پڑھتے آپ future بھی یعنی present بھی پڑھوگے